انسان بھی عجیب مخلوق ہے کہ جس سے نفرت کرتا ہے اسے تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے مگر کبھی کبھی جس سے محبت ہو اسے بھی برباد کر بیٹھتا ہے یہ بات ہے اٹھارہ سو چوہتر کی جب ایک انگریز فوجی چاسوس بلکہ ہر فنمولا ریچرڈ فرانسس برٹن نے پورا صوبہ سندھ کراچی سے شکارپور تک اچھی طرح گھوم پھر لیا تو اس نے لکھا کہ سندھ کے علاقے میں کالے تیتر کی بے تہاشہ آبادی تھی صوبہ شام ہر طرف سے تیتر کے بولنے کی آوازیں محول کو سہر انگیز بنائے رکھتی تھی تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کالے تیتر پر یہ پاکستان کے مشہور پرندوں میں شامل ہے اس تحریر کو لکھا ہے جناب زاہد عرائن صاحب نے تو چلیں شروع کرتے ہیں کالے تیتر کو بھی ہمارے یہاں کے لوگوں کی طرف سے ملنے والی شدید محبت اتنی مہنگی پڑی ہے کہ اب پرندوں کی یہ نسل زیادہ تر صرف انسانی قید خانوں یعنی پنچروں میں ملتی ہے اور ابھی تک کالے تیتر سے اس قدر شدید محبت کے کم ہونے کے امکان دور دور تک نظر نہیں آتے اگر ہم سندھ کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سندھ دھرتی ہزاروں سالوں سے بیرونی حملہ آوروں کے نشانے پر رہتی آئی ہے ماضی میں ہر سو سال میں تین سے چار بیرونی حملے بھی تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں یہ حملہ آور لشکر لوگوں کا سارا مال و اسباب لوٹ لے جاتے تھے اور جو نہیں لے جا سکتے تھے انہیں آگ لگا کر جلا دیتے تھے جس میں فصلے اور اناج کے قدام تھے اس سورت میں جو زندہ بچ جاتے تھے ان کے لیے اپنی زندگیاں دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے صرف جنگلی حیات ہی واحد سہارا ہوتے مگر اب وزشتہ صدی سے سندھ کی جنگلی حیات کو تراج کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس نے یہاں کے قدرتی محول کو یہاں تک خطرناک حالات میں دھکیل دیا ہے کہ اب اگر خدا نہ کرے ماضی کی طرح یہاں کوئی تباہی آئی تو بچانے کے لیے ماضی کا واحد سہارا یعنی جنگلی حیات بھی میسر نہیں ہوں گے کالا تیتر اپنی انتہائی منفرد آواز کے لیے مشہور تو ہے مگر اس کا گوشت بھی مقامی اور بیرونی شکاریوں کے لیے فخر کی علامت بھی ہے دوستوں کو فخر سے سر اونچا کر کے بتانا جو ہوتا ہے کہ ہم نے کالے تیتر کا گوشت کھایا اس لیے کالے تیتر کی آواز کہیں بھی سنتے ہی بندوق لے کر شکاری حضرات نکل پڑتے ہیں اور تب تک ان کے اندر کا ظالم انسان چین سے نہیں بیٹھتا جب تک شکار کر کے تصویریں نہ بنا لیں بنیادی طور پر یہ جنگلی پرندہ سر سبز علاقوں سے لے کر پہاڑی اور ریتلے علاقوں میں بھی آسانی سے رہ لیتا ہے جنگلی تیتر کی خوراک میں زیادہ تر کیڑے مکوڑے نرم گھاس اور پودوں کے بیج وغیرہ شامل ہیں یہ معصوم پرندہ انسانوں اور ان کی فصلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا سردیوں کا خاتمہ قریب آتے ہی ان میں افضائش نسل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور نر تیتر جوڑا بنانے کے لیے مادہ کو متاثر کرنے کے لیے اپنی تیز آواز میں بولنا شروع کرتے ہیں جو کہ زیادہ تر صبح اور شام کے وقت ہوتا ہے یہ زیادہ دور تک نہیں اڑ پاتے اور نہ ہی دور دراز ہجرت کرتے ہیں اس لیے آسانی سے شکاریوں کا نشانہ بن جاتے ہیں تیتر اپنا گھونسلہ زمین پر ہی گھنی گھاس جاڑیوں اور فصلوں میں بناتے ہیں مادہ دس سے پندرہ انڈے دیتی ہے جن میں سے اٹھارہ سے بیس دنوں میں بچے نکلاتے ہیں جو ماں کے ساتھ ساتھ ہی رہتے اور خوراک تلاش کرنا سیکھتے ہیں یہ ربی کی فصل کا موسم ہوتا ہے اس لیے جو کچھ تھوڑے بہت تیتر فصلوں میں گھونسلہ بناتے ہیں وہ کسانوں کے کام آ جاتے ہیں تیتر کے بچے خطرہ محسوس کر کے کسی پتھر یا جھاڑی وغیرہ کی اوٹ میں چھپ کر بینا ہلے جلے چپ چاپ پیٹھ کر خطرہ ٹلنے کا انتظار کرتے ہیں مگر انسان انہیں ڈھونڈ کر پکڑ لیتے ہیں اور شوق یا پیسے کمانے کے لیے انہیں پالتے ہیں اور ویسے بھی آج کل فصلوں میں دیے گئے تیتر کے انڈے ذری مشینوں کی وجہ سے کم ہی بچ پاتے ہیں کاش انسانوں میں یہ اجتماعی شعور بیدار ہو جائے کہ یہ زمین خدا کی ہے اور یہاں سب جانداروں کو آزادی سے رہنے کا حق خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے جیسے چھیننا اشرف المخلوقات کے لیے کوئی عزت و سواب کا کام نہیں تو دوستر اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی